اسلام علیکم آپ سوچ دے ہوگے کہ وہی بندے وہی کپڑے وہی جگہ پر دن اور ہیں کل ہم نے ویڈیو بنائی تھی نرویس سسٹم کے بارے میں اس پر ایک بچے تھا یا کوئی بڑا آدمی تھا اس پر ایک عجیب سا کومنٹس ملے اور کومنٹس وہ کافی انفارمیٹیو ہے کومنٹس یہ تھا کہ جو بندہ نشہ آور ادوائیات استعمال کرتے ہیں یا سموکنگ کرتے ہیں یا شراب نوشی کرتے ہیں تو ان کا نرویس سسٹم تیز ہو جاتا ہے دماغ ان کا زیادہ چلنے لگ جاتا ہے تو ایسا کونسی چیز ہوتی ہے جو اثر کرے دماغ پر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو قاسم صاحب یہ اپنے سوال سنو گا سب سے پہلے یہ بتائیں ایک سوال آپ کو کیسے لگا جی بہت ہی زبردست قسم کا سوال ہے اور بالکل نرویس سسٹم سے ہی متعلق ہمارا یہ سوال ہے ہمارے دماغ سے ہی متعلق سوال ہے دیکھیں ہم انسان جو ہے بہت ہی اللہ تعالی کی جو ہے بہت عالی مخلوق ہیں اور اس کی عالی پن کی وجہ جو ہے وہ ہمارا دماغ ہی ہے ہم دماغ کی ہی وجہ سے جو ہے خدا کی جو ہے بہت اچھی مخلوق ہیں اچھی مخلوق کیا کہوں ٹھیک ہے لیکن ہم ایک خدا کی جسے کہتے ہیں ٹاپ کریچرز ہیں خدا نے کہا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا وہ عمل جو انسان کرے گا وہ تو خیر اس کے اپنے درجے میں لیکن خیر جو اشرف انسان ہوتے ہیں اشرف المخلوقات جو بہت نیک ہستیاں گزری ہیں اس دنیا میں خیر ان کے پاس بھی یہی دماغ تھا جو آپ کے پاس دماغ ہے فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دماغ کو کس طرح استعمال کیا اور ہم اپنے دماغ کو کس طرح استعمال کیا اسی طرح کی ایک مثال جو آپ کے question میں ہے جو نشہ کرتے ہیں لوگ اصل میں کیا ہے کہ دنیا میں جو ہے ہمارا دماغ چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے پرسکون رہے ٹھیک ہے اس کو کوئی گھمی نہ ہو اس کو کوئی درد نہ آئے اور اس کو کوئی پریشانی نہ آئے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ جب ہم انسانوں میں رہیں گے جب ایک ہم environment میں محول میں رہیں گے تو ہمارے یہ چیزیں آنی ہیں یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں یہ تکالیف اور یہ ساری چیزیں آنی ہیں اب بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو برداشت کرتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نشہ کا سہارہ لیتے ہیں ان ساری پریشانیوں اور ان ساری چیزوں سے دور ہٹنے کے لیے صحیح ہے اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک ایسا انسان جس نے شاید کھانا تو نہ کھایا ہو بھوکا ہو جس کو پانی کی تو شاید ضرورت نہیں ہے جس کے اگر ٹانگ کٹی ہوئے اس کو دھرد فیل نہیں ہو رہا لیکن وہ ایک فٹ پات پہ بیٹھا جب ایک سرینج لگا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس دنیا میں ہے اصل میں کیا ہوتا ہے جب یہ مورفین یا نارکوٹس ڈرگز یا جتنی بھی ڈرگز ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں ہمارے جو نروز سسٹم ہے اس کی جو فنکشننگ ہوتی ہے جو اس کا فنکشن ہوتا ہے اس پہ جا کے اثر انداز ہو جاتی ہیں اور اس کے اثر کو جو پین کا اثر ہوگا یا کسی چیز کا اثر ہوگا درد ہوگا گم ہوگا مسیبت ہوگی جو بھی ہوگی اس کو انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں بھول جاتا ہے کیونکہ اب اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ اتنا سلو موشن چل رہا ہوتا ہے جو اس کی برین ایکٹیوٹی ہے وہ اتنی لیس ہو جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو محسوس ہی نہیں کر پاتا جو باہر کی دنیا ہے اس کو محسوس ہی نہیں کر پاتا نہ اسے درد کیا خواف نہ کوئی اس لیے جو ہے لوگ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک الگ دنیا ہے جب لوگ نشہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کا دماغ جو ہوتا ہے ان کو آوٹر دنیا سے ڈسکونیکٹ کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنی ایک خیالی دنیا ایسی ہی دنیا جیسے کوئی آپ اچھا خواب دیکھ رہے ہو یا برا خواب دیکھ رہے ہو جیسے آپ نیند میں ہوتے ہیں تو پھر ان کا نشے میں جو ہے وہ ایسے ہی فیل ہوتے ہیں آپ نے کیا ہوئے لگ نہیں رہا یہ بھی نشہ کرتے ہیں مجھے تو آپ پتہ چلا ہے دکھاؤ آنکھیں یہ نشے والی آنکھ کی نہیں ہے یہ پیار کا نشہ کرتے ہیں اسی لیے یہ ان کی آنکھیں ایسی ہیں اچھا آپ نے بتایا کہ یہ اپنا ہو جاتا ہے یہ کہنے کے مقصد یہ تھا دوائی تو ہم موں سے لیتے ہیں یا بلڈ کے تروں چلی جاتی ہے تو وہاں جا کے کیا کرتی ہے یہ بلڈ میں مکس ہو جاتی ہے یا ریسیپٹر جو آپ کہتے ہیں ان پر متاثر ہوتی ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھی جواب کی ریسیپٹرز کی ریسیپٹرز ہی سب کچھ ہیں برین میں جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں پتہ کیا جو بھی آپ نے چیز لی وہ آپ کے ڈائجیسٹف سسٹم سے آپ کے بلڈ میں مکس ہوگی اب آپ چاہے اس کو وینز کے ذریعے ڈائریکٹ لی لے لیں جہاں اس کو اورل لے لیں موں سے لے لیں بتاکہ طور پر جیسے سگریٹ یا کوئی اس طرح کی چیز جا گھٹکا یا پان یا اس میں جو اس طرح کی نشاہ اور چیزیں ہوتی ہیں ان کا کیسے اثر ہوتا ہے پہلے آپ کے میدے میں جاتی ہیں میدے سے آپ کے انٹسٹائن میں جائیں گے انٹسٹائن میں جو آپ کے بلڈ ویساز ہوں گی وہ اس کو جزب کر لیں گی اور پھر وہ بلڈ سٹریم میں آپ کی پوری سرکولیشن میں انٹر ہوگے جب وہ برین میں جائے گا بلڈ ٹھیک ہے تو برین پر ڈیفینیٹلی اثر ہوگا اور برین جو ہے جو برین کی نیورانز ہیں وہ اس کے اکارڈنگلی جس طرح کا کیمیکل ہوگا اس طرح کا وہ فنکشن پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں جو برین کے جو کنیکشنز ہوتے ہیں جیسے دو وائرز میں دو وائرز ڈیفرنٹ جگہ پہ کنیکشنز لگاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں سائن ایپسس سائن ایپسس جو ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہوں گے وہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان ریسیپٹرز کے اوپر جا کے یہ اثر کرتے ہیں جس سے ایک تار سے دوسری تار یعنی کہ ایک نیوران سے دوسری نیوران میں جو ہمارا اب ہم نارمل بات کر رہے ہیں یہ والا فنکشن ختم ہو جائے گا جیسے کوئی نشائی یا کوئی شراب میں دوت ہوتا ہے تو آپ اسے نوٹ کریں کہ اس کا اپنا باڈی پہ جو کنٹرول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ جاتو گر رہا ہوتا ہے یا جو بول رہا ہوتا ہے گالیاں دے رہا ہوتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے اس کے مائن میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے یہی ایک عام نارمل انسان میں اور ایک نشاور انسان میں فرق ہوتا ہے اور یہی جو ہے یہ عدویات جو ہیں فرق لاتی ہیں ایک عام انسان میں اور نشاور انسان میں جی جیسے قاسم صاحب بتا رہے ہیں اس طرح تو ہر بندہ نشا کرنے پر لگ جائے گا وہ کہے گا میرا حل بھی نشا ہے یہ کافی نکساندہ ہوتا ہے نشا ہر انسان کرتا ہے ایک بات جہن میں رکھیا گا لیکن نشے کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب مریض جاتا ہے ہاسپیٹل تو اس کو پتہ نہیں کس طرح قسم کا نشا دیا جاتا ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں پاتا اور آپ وہ آپریشن پورا کھر ڈالتے ہیں تو یہ بھی ایک نشا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو پین کلر ہم کھاتے ہیں بہت ساری پین کلر وہ بھی ایک نشا ہے اس کے علاوہ جو ہم سیرپ پیتے ہیں جو ہم روٹین میں پیتے ہیں کچھ حد اگمیدار ہوتی ہے اس سے بھی تھوڑا زہمارت برین جو ہوتا ہے خیر ان نشے والے جو عام ایک نیگیٹیو نشے کی ٹرم ہے جو کہ فوٹ پاتھ بھیٹھ کے کرتے ہیں وہ والا نشا تو ضرور نہیں ہوتا یہ مت سمجھے گا لیکن وہ نشا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے سوال دیکھا ہے دماغ کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے جو ہمارے پاس جتنا ہے ہم سمجھیں گے جتنا نہیں ہے وہ نہیں سمجھ پائیں گے میری آپ سب لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ اور اڈوائز ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے دماغ کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی میں مت کریں اپنے دماغ کا استعمال کریں کیونکہ جو دماغ ان کے پاس ہے جو دماغ میرے پاس ہے اور جو دماغ کپتان عمران خان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے جو دماغ نواز شریف کے پاس ہے وہ بھی ہاں دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا ہیں آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو دماغ دیا ہے اور یہ وہی دماغ ہے جو کہ باقی لوگ استعمال کرتے ہیں فرق یہ ہے کہ آپ کچھ غلط جگہ پہ ہیں یا آپ کے دماغ میں کچھ غلط ڈال دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ اس طرح ہیں تو اپنے دماغ کو امیر بنائیے قربت کوئی چیز نہیں ہوتی قریب صرف مائنڈ ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے اور اس دماغ کو بھروسہ کریں مضبوط کریں اور یقین رکھیں اس پہ یہ ہماری یہاں پہ بھی کامیابی کا سبب بنے گا اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے سب نے جانا ہے موت کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا تو آخرت میں بھی کامیابی کی جو ہماری انسٹرومنٹ ہے وہ یہ ہمارا نروس سسٹم ہمارا پرین ہمارا دماغ اور ہمارا کھوپڑا ہے جی کاظم صاحب کا مطلب یہ ہے اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں اس پر عمل کریں وہ سوچتے نہ رہے ہیں سوچیں گے تو چلے جائیں گے جانا ویسے ہی ہے چاہے کریں یا نہ کریں تو فیلال کے لیے اتنے ہمیں اجازت دیں اگر نیکس بیست کے لیلیٹیب کوئی سوال بنے گا تو اس کا جواب ہم کاظم صاحب سے لے کے دیں گے اور اچھے صاحب سے لے کے دیں گے میڈیکل صاحب سے بھی اور ملکی حالات ملکی کیا مومن جو انسان کی حالات چاہ رہے ہیں اس کو بھی مدر رکھتے ہوئے ہم آپ کو جواب دیں گے فیلال کے لیے اتنا چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا آپ کے لیے تو یہ کلفاز ہیں جو ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں ہماری کافی سپیس سرچنگ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہم غلط نہ بتا دیں جس سے آپ کا کافی سر اخصان ہو اور یہ چیزیں اور یہ چیزیں میں ایسے نہیں بول رہا میرے الحمدللہ میں نے ماسٹر کیا ہے سائنس میں اور چونکہ یہ چیزیں جو ہیں میں اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی ہوں تو آپ میں سے کچھ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں جسے ریسرچ کر کے یا انٹرنیٹ بیس پہ ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ ہمارے بلڈ میں اور برین میں ایک سیف چیز ہے چونکہ میرا سبجیکٹ جو فیوریٹ ہے وہ بھی فیزیالوجی ہے تو اسی لیے ایٹیز ایٹرسٹیڈ سورس اور اگر اس طرح کا نالج اور چاہتے ہیں تو لازمی بتائیے گا